ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو ایڈوانس ایکسل میں پاور کیوری کا لیکچر نمبر تھری پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے کہ ہم ڈیٹا کو کس طرح سے ری ارینج کرتے ہیں جس طرح لیکچر میں نے پڑھا تھا کہ اگر ہمارے ڈیٹا میں کہیں پہ کومہ ہے سپیس ہے یا ٹیپ کا استعمال کہیں پہ ہوا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ری موو کر کے اڈجسٹ کر سکتے ہیں ری ارینج کر سکتے ہیں یعنی ڈیٹا کوم کلین کیسے کر سکتے ہیں آج کس لیکچر میں دیکھیں میرے پاس اس طرح سے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں یہ میرے پاس کچھ جنری کے سپرنٹس ہیں کچھ فیب کے ہیں اور کچھ مارچ کے ہیں اور اس کے بعد اپریل کے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جنری کے مارچ پرنٹس ہیں ان سب کے آگے جنری لکھا جائے فیب کے ہیں جو فیب میں لکھا جائے مارچ ہے جو مارچ میں لکھا ہے مارچ پرنٹس اور اس کے ساتھ میں اس کا ایک پیورٹ چارٹ بھی کریٹ کرنا چاہتا ہوں اگر میں ایکسل میں کروں گا تو یہ مجھے کافی ٹائم یہاں پہ لگے گا بار بار مجھے رائٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں ڈیٹا کو یہاں پہ سلیٹ کروں گا اور ڈیٹا کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹا پہ آنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے فرام ٹیبل رینج آپ جیسے فرام ٹیبل رینج پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ پاور کیوری کے لئے آپ کے پاس کریئے ٹیبل کا ایک باکس اوپن ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے فرسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب تک آپ ٹیبل میں کنورٹ نہیں کریں گے اپنی ڈیٹا کو تب تک آپ پاور کیوری میں نہیں جا سکتے تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں مائی ٹیبل ہے اس ہیڈر کے اوپر اور اوکے کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ پاور کیوری کی ونڈو میں چلے جاتے ہیں آپ کے سامنے یہ ڈیابک باکس اوپن ہوگا اور اس کے بعد سارا ڈیٹا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کچھ ہمارے پاس یہاں پہ بلانک سیلز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے پاس بلانک سیلز ہیں جو جنری کر جہاں ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس میں جنری لکھا جائے جو فیب کا ہے وہ فیب میں آجے جو مارچ ہے وہ مارچ ہے جو اپریل ہے وہ اپریل یہاں پہ لکھا جائے تو کیسے ہوگا اس کے لیے آپ نے ٹرانس فارم پہ آنا ہے ٹرانس فارم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے فیل پہ آنا ہے اور اس کے بعد ایک کلک سے صرف یہاں پہ ایک کلک سے سارے ڈیٹا کو آپ ری ارینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈاؤن پہ کلک کیا تو جیسے میں نے ڈاؤن پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں تمام جو ایکسٹرا میرے پاس جو سیلز سے وہ ریموو ہو چکے ہیں اور باقی دیکھیں ان سیلز کے اندر یہ ڈیٹا یہاں پہ فیل ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں اس کو پیورٹ چارٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہوم ٹیپ پہ میں نے آنا ہے اور اس کے بعد کلوز ان لوڈ پہ میں آنگا اور کلوز ان لوڈ ٹو پہ ہم کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ڈائریک باکس اوپن ہوگا اب اس کے بعد اگر آپ پیورٹ ٹیبل ریپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور فیلال مجھے تو چاہیے پیورٹ چارٹ یہاں پہ تاکہ میں پرمند کی یہاں پہ پروگرس وغیرہ دیکھ سکوں کہ فی کا کیا یہاں پہ ریکارڈ رہا ہے میرے پاس اور اس کے بعد میں یہاں پہ کلک کروں گا اگزسٹنگ فائل اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سیل میں کلک کرنا ہے جس سیل میں آپ چارٹ یہاں پہ انسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ اوکیپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں جیسے ہم اوکیپ کلک کریں گے اچھا تو ٹیبل میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سب یہ ٹیبل بھی یہاں پہ آ سکتا ہے اگر ہم یہاں پہ پیورٹ چارٹ میں لینا چاہتے ہیں تو پیورٹ چارٹ پہ کلک کریں گے اور اوکیپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں یہ ڈیٹا میرے پاس اس طرح سے شو ہوگا اب اس کے بعد دیکھیں میں نے کورس پہ کلک کیا تو جیسے میں نے کورس پہ کلک کیا تو یہاں پہ کورسز آگئے اب کورس کے ساتھ کیا شو کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ فیس شو کروانا چاہتے ہیں دیکھیں فیس میں آگئے آٹو کیڈ کی اتنی فیس جمع ہوئی جلب کی اتنی بھی گرافیس کی اتنی اور آفیس منجمنٹ کی اتنی فیس جمع ہوئی اور اس کے بعد منت پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ساتھ میں منت بھی آ رہے ہمارے پاس تو یہاں پہ دیکھیں آٹو کیڈ میں یہ ہمارے پاس ہے جلپ میں یہ ایڈمیشن تھے گرافکس میں یہ تھے اور آفس میں جب میں اس ماند میں ایڈمیشن ہوئے تھے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو عرینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو الگ سے شو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ کنٹرول اے پریس کرتے ہیں آپ کے بعد سارا ڈیٹا سیلیکٹ ہو جائے گا پھر ہم ڈیٹا پہ آتے ہیں اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے دوبارہ from table and range کے اوپر آپ کے سامنے یہاں پہ power query editor کا box open ہوگا دوبارہ آپ کو یہاں پہ transform پہ جانا پڑے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ fill پہ کلک کریں گے اور down پہ کلک کریں گے اب آپ نے home پہ دوبارہ آنا ہے آپ close and load پہ کلک کریں گے اب آپ نے یہاں پہ close and load 2 پہ نہیں کلک کرنا آپ close and load پہ آپ کلک کریں گے جیسے آپ close and load پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا یہ ڈیٹا یہاں پہ دیکھیں سارا کا سارا range ہو چکا ہے کتنی آسانی کے ساتھ ڈیٹا کو ہم نے یہاں پہ range کر لیا وہ بھی چند ایک سیکنڈز میں اور یہ تھا میرا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ کس طرح سے پیورٹ چارٹ create کر سکتے ہیں power query کے ذریعے اور ڈیٹا کو rearrange آپ نے کس طرح سے کرنا ہے امید ہے آج کس لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی